اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں اور کیسے ہمارے سیشنز جل رہے ہیں تو آج کے پروگرام میں ہم دو چیزیں کریں گے ایک تو جو ہم نے بارٹم لیفٹ والا پروگرام بنایا تھا اس کو ایک مختلف لوجک کے ساتھ کریں گے فیل ابھی جو ہم نے کیا ہے وہ ہم نے نیسٹڈ لوب کے ساتھ کیا ہے جو نئی لوجک ہے اس میں ہم اسے نیسٹڈ لوب کے بغیر کریں گے یعنی کہ صرف ایک لوب کے ساتھ اس کو کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کام آپ کا مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے اور دوسرا کام ہم انشاءاللہ یہ کریں گے کہ دونوں جو ہمارے یہ لیفٹ ٹرائنگل والے پروگرام ہیں ان کو ہم مرج کریں گے تو چلتے ہیں کوڈنگ کی طرف اور آپ نے اگر یہ ایک کوڈ نامی ایپ انسٹال نہیں کی ہوئی پلے سٹور میں جائیں اور سب سے پہلے اسے انسٹال کریں ویڈیو کو بے شک یہیں پہ پاس کر لیں اور پھر ہمارے ساتھ ساتھ کوڈنگ کریں تو پھر آپ کی لرننگ ہوگی اس کو ساتھ ساتھ ایکزیکیوٹ کریں پھر ویڈیو تھوڑی سی پلے کریں جو کوڈنگ اگر لکھی ہے میں نے واپس جائیں اس میں اور کوڈنگ لکھ کے چیک کریں اور پھر واپس ویڈیو بے آئیں تو پچھلی دفعہ ہم نے یہ ٹاپ لیفٹ ٹرائنگل کا کام کیا تھا تو اس کو میں پلے کرتا ہوں کسی وجہ سے بلکہ دیر سے ایکزیکیوشن ہوئی ہے پتہ نہیں دیر سے ویسے ہونی تو نہیں چاہیے ایکزیکیوشن اس کی بزاہر تو کوئی ایسی بات نہیں لگ رہی تو چلیں پہلے ہم یہی کرتے ہیں کہ جو باٹم لیفٹ ٹرائنگل ہم نے بنائی اس کو ایک مختلف لاجک کے ساتھ کرتے ہیں تو پہلے ہمیں وہ پروگرام کھولنا پڑے گا وہ فائل کھولنے پڑے گی تو وہ یہاں پہ ہمارے آ رہی ہے باٹم لیفٹ تو یہ ہمارے پاس کھل گئی ہے تو ابھی ہم اس کو پروگرام کو سیو ایس کر کے اس کا کیونکہ مختلف ہم ورجن بنا رہے ہیں نیسٹڈ لوب کے بغیر بنا رہے ہیں صرف ایک لوب کے ساتھ بنا رہے ہیں تو اس کو ہم سیو ایس کرتے ہیں اور پرائمری لکوشن میں ہی اور فائل کا نام ہم ایڈیٹ کریں گے اور اس کو ہم نام دے دیں گے آخر میں ٹو ڈال دیں گے تو یہ فائل اپ ڈیٹ ہوگی ہے تو ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ اسی کوڈ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ کولمز والا جو کنسپٹ ہے اس کے بغیر ہم کر سکتے ہیں لاجک تھوڑی سے میں آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں کیونکہ جو بنیادی آئیڈیا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کرنے کیا لگیا ہے یا آپ نے یہ پروگرام کس طرح حل کیا ہے تو لاجک ہم ابھی تو کولمز کو لکھنے کے لیے پورے ہم یہ الگ سے ایک لوپ لگا رہے ہیں تو ایک سمپل آئیڈیا میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ایک ہی کام مختلف طریقوں سے مختلف لاجک سے ہو سکتا ہے تو وہ طریقہ مجھے زیادہ اچھا بھی لگا ہے چونکہ اس میں لوپ نہیں استعمال کر رہے ہیں ہمیں ایک لوپ کم ہو جائے گا تو زیادہ بہتر لگ رہا ہے تو لاجک اس میں بہت سمپل سی ہے وہ ہی ہے کہ آپ چونکہ اس میں ہم پہلی دفعہ لوپ چلتا ہے تو آپ کا ایک دفعہ سٹیرک پرنٹ ہوتا ہے دوسری دفعہ دو اور سو آن تو ہم ایک لوجک ہم یہ کریں کہ ایک سٹرنگ میں ہم ایک سٹیرک اگر سٹور کریں اور پھر لوپ ہمارا پہلے اس کو ہم امپٹی رکھیں بلکہ زیادہ بہتر یہ یا سٹیرک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ کوڈنگ کی لوکیشن پھر چینج کرنے پڑ جائے گی تو ہم اس کو امپٹی سٹرنگ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اور لوپ میں جب آتے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کنکیٹینیٹ کرتے ہیں ایک سٹیرک یعنی جو اس کے اندر اگزسٹنگ ویلیو ہے اس کے ساتھ ایک سٹیرک کنکیٹینیٹ کرتے ہیں اور اس کو پرنٹ کرا دیتے ہیں تو لوپ کی جب دوسری آئٹریشن آئے گی تو پہلی آئٹریشن میں کیونکہ ایک سٹیرک اس کے ساتھ لگا ہوا تھا دوسری آئٹریشن میں کنکیٹینیشن پھر سٹیرک ہم کریں گے تو وہ ایک اور ویلیوز کی بن جائے گی دو سٹیرک ہو جائیں گے اور پھر پرنٹ بھی وہی دو سٹیرک ہوں گے کیونکہ اسی ویریبل کو ہم پرنٹ کریں گے تو ہم کام کرتے ہیں پہلے جو ایکسٹرا ہمارا یہ لوپ ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں اور اس کی کلوزنگ بارڈی بھی ختم کر دی ہم نے اور اب دیکھیں کہ ہم اس کی انڈینٹیشن ختم کر رہے ہیں کیونکہ اب ہم کوڈ جو لائن لکھ رہے ہیں کوڈ کی لائن یہ اوپر والا جو لوپ ہے اسی کے بارڈی کے اندر ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام اور جس طرح کے میں نے کہا ہے کہ ہم ایک ویریبل بنائیں گے اور اس کا نام میں سٹار ویریبل رکھ دیتا ہوں اور اس کو میں انیشلائز کر دیتا ہوں ایمپٹی سٹرنگ کے ساتھ تو پھر جو میں نے بات کہی ہے کہ ہم کنکٹینیٹ کریں گے اس کے ساتھ سٹریک تو ہم لکھیں گے سٹار اور اس کے ساتھ ہم سٹریک کنکٹینیٹ کر رہے ہیں تو اب یہاں پہ جو ہم نے لکھا ہوا ہے یہ تو سٹریک ہی ہم پرنٹ کر رہے ہیں تو اس کے بجائے ہم کیا کر دیں گے کہ جو ہمارا ویریبل ہے اس کو ہم پرنٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پہلی دفعہ جو لوپ چلے گا تو اس میں ایک سٹریک ہوگا دوسری دفعہ میں دو اور سو آن تو اس کو ابھی ہم ایکزیکیوٹ کرتے ہیں سیو ایکزیکیوٹ پتہ نہیں کسی وجہ سے ایکزیکیوشن میں دیر لگ رہی ہے مجھے وجہ نہیں پتا بس ظاہر تو کوئی وجہ بس ظاہر تو کوئی وجہ نہیں ہے چلے میں ہاں دیکھیں اب اس میں دیکھیں اب اس میں تو اس وجہ سے دیر لگی ہے کہ یہ کنسول میں ایک ایرر آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا کیا ہے مجھے سمجھ بھی آ گیا ہے کہ اب دیکھیں یہ کہہ رہا ہے سٹارٹ از نارڈ ڈیفائن تو یہ ہم نے مسٹیک کی ہے لکھنے کی تو ویریبل کا نام سٹار ہے پھر سیف پھر ایکزیکیوٹ اور دیر بھی یہ لگا رہا ہے کچھ وجہ ہے چلیں اب یہ بھی کوئی گلتی ہے پھر ہم سورس میں جاتے ہیں سٹارٹ از نارڈ ڈیفائن یہ تو ہم فکس کر چکے ہیں چلیں دوبارہ دیکھتے ہیں ہاں اب دیکھیں یہاں پہ بھی گلتی کی ہے پھر سیف پھر ایکزیکیوٹ اور یہ یہاں پہ بھی دیر لگا رہا ہے ویسے یہ روٹین میں اتنی دیر نہیں لگتی تو دیکھیں کہ یہ ویسے ہی ہمارا پروگرام پرنٹ ہو گیا جیسے کہ ہم پہلے کر رہے تھے لیکن اس میں دو لپس لگے ہوئے تھے تو ڈیفرنس ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا کلین کرتے ہیں کوڈ کو کلین ایسے کہ جیسے یہ لائن ایک پوری ہم نے لکھی ہوئی ہے اس کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم اوپر لے جاتے ہیں کنکٹینیشن کر لیتے ہیں اوپر اس کو لے جاتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی تو وہ لپ والا چکر نہیں ہے کہ پہلے ہمیں انتظار کرنا پڑا تھا کہ سٹیرک پرنٹ ہو جائیں تو پھر ہم بی آر لگائیں تو پیسٹ کر دیا میں نے اور ایک چیز آپ کو اور بھی میں تھوڑی سی ایک شارٹ فارم اس اوپر والی لائن کے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو جس طرح ہم نے یہ لکھا ہوا ہے سٹار اس کی ایک شارٹ فارم یہ ہے کہ آپ اس کو پلس ایکول ٹو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں پلس ایکول ٹو اور پھر ہمارا یہ ہم نے جو سٹیرک کرنا ہے پرنٹ اس میں وہ کر دی تو ابھی ہم کرتے یہ کہ اوپر والی لائن کو کمنٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے یہ کنفرمیشن بھی ہو جائے کہ جو ہم نے کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کو سیو کیا ایکزیکیوٹ کیا اور ڈیلی آرہا ہے تو ہمارا پرگرام صحیح چل رہا ہے اور ابھی اس کے ساتھ میں آپ کو اسی کا جو پارٹ ون ہم نے جو پہلے بنایا تھا اس کو بھی ایکزیکیوٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ دونوں کا ریسنٹ فائلز میں چلے جاتے ہیں اور باٹم لیفٹ یہ والے فائل تو اس میں دیکھیں ہم نے نیسٹڈ لوب کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم نے سنگل لوب کے ساتھ کیا ہے تو لائنز تو آلموسٹ برابر ہی ہیں لیکن یہ تھوڑی سمپل لاجہ کے ساتھ کام ہو گیا تو چلے میں اس کو بھی ایک دفعہ آوٹپوٹ آپ کو رن کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ اس کی آوٹپوٹ ہے اور یہ نئے پروگرام کی آوٹپوٹ ہے چلیں یہ تو ہمارا کام ہو گیا ہے اور پرانے والے پروگرام کو ہم کلوز کر دیتے ہیں اور ابھی ہم دوسرا کام جو ہم نے سوچا ہے وہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے ایک ہم نے ٹاپ لیفٹ ٹرائنگل کا کوڈ لکھا ہے اور ایک ہم نے باٹم لیفٹ کا لکھا ہے تو ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کوڈز کو مرج کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ایک اور ہم فائل بنا لیتے ہیں اس کو سیو ایس کرتے ہیں پرائمری اور فائل نیم ہم چینج کریں گے تو اس کو صرف ہم لیفٹ ٹرائنگل کے نام سے سیو کر لیتے ہیں کیونکہ دونوں ہم جو ٹرائنگل ہیں تو دونوں ٹرائنگل کا کوڈ کیونکہ اس کے اندر ہم کاپی پیسٹ کر دیں گے تو اس وجہ سے تو فائل کا نام چینج ہو گیا ہے اور اب ہم جو نیا کوڈ لکھا ہے اچھا پہلے ایک بات اور میں آپ سے کر لوں کہ ہم نے جو باٹم لیفٹ ہے اس کو تو ہم نے فکس کر لیا ہے اس طرح وریبل میں سٹور کر کے اور پھر وریبل کو کنکیٹینیٹ ہم کر رہے ہیں تو یہ چیز ہم یہاں پہ اس کیس میں نہیں کر سکتے اور چونکہ اس میں ہم جب پہلی دفعہ یہ رن ہوتا ہے تو پہلی لائن میں ہی دس سٹیرک ہوتے ہیں دوسری میں پھر نو اور پھر سوان تو اس میں تو یہ ہے کہ ہمارے پاس وریبل پہلے ہی ایک اس میں سٹیرک ہے تو اس کے ساتھ کنکیٹینیٹ کر کر کے اس کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس کوئی ایسا فرمولہ نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ کو کم کرنا شروع کر دیں کوئی آسان سا فرمولہ نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر ہم اس کو فکس نہیں کر سکتے تو واپس ہم آتے ہیں کوٹ کاپی کرتے ہیں سٹارٹ سے لے کے یہاں تک اور نیچے والی لائن کیونکہ کمنٹ ہے تو اس کو میں کاپی نہیں کر رہا ہوں کاپی کر دیا اور اس کو ہم نے یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیا اور یہاں پہ ایک میں نے گلتی کیا جان بوجھ کے اور اس کو ابھی ہم سیو کرتے ہیں اور ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو پھر دیر ہاں تو یہ ایکزیکیوٹ ہو گیا لیکن گلتی اب ہم نے کیا کی ہے کہ یہ ہم نے جو پلان کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو ریکٹینگلز ہیں چار ہم ریکٹینگلز بنائیں گے تو درمیان میں ڈائمنڈ کی شیپ کا ایک وہ کٹ سا بن جائے گا تو یہ ہم نے جو ٹاپ لیفٹ والی ہے وہ ہم نے جو باٹم لیفٹ والی ہے اس کو ہم نے باٹم لیفٹ پہ کاپی کرنا چاہیے تھا تو وہ ہم نے کہاں کاپی کیا اوپر کر دیا ہے تو ہمارے پروگرام کی logic ملہب output اس کے opposite آگئی ہے تو اس سے ہم باہر نکلتے ہیں یہاں پہ ہم آسانی ہی ہے کہ کنٹرول زیڈ کر لیتے ہیں کنٹرول زیڈ اور یہ کلیر ہو گیا تو اس کو ہمیں یہاں پہ پیسٹ کرنا چاہیے تھا اس لائن کے بعد تو ابھی ہم پیسٹ کر لیتے ہیں اس کو صحیح جگہ پہ ہم نے کر لیا ہے اس کو سیو ہم نے کر لیا اور ایکزیکیوٹ کر دیا تو جی دیکھیں زبردست ہمارا صحیح اب یہ بن گیا جس طرح ہم چاہ رہے تھے اور اب دیکھیں کہ اس کو آپ رائٹ سائٹ پہ فلپ کریں تو یہاں پہ آپ کے درمیان میں یہ ڈائمنڈ کی شیپ کا ایک کٹ بن رہا ہے تو لیکن ابھی ہم نے دوسرے پارٹ نہیں کی ہیں ٹاپ رائٹ اور بارٹم رائٹ یہ ہم نے ڈیویلپ کرنی ہے یہ ٹرائنگلز تو پھر ہمارا انشاءاللہ ایک فائنل پروگرام ہوگا جس میں ہمارا یہ پورا ڈائمنڈ اندر سے یہ بنو ہمیں نظر آ جائے گا باقی سٹیریک ہے تو یہ ٹرائنگلز بنانے کا مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی جو پروگرامنگ سکل ہے اس کو بوسٹ کریں تو اس میں انشاءاللہ یہ اس میں بہتری آتی ہے تو ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور لائک کریں شیئر کریں اور جس طرح بھی آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں تو اجازت دیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم